بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام کی سینے کو چاک کیا گیا اور اس میں سے دل نکال کر آبِ زمزم سے دھویا گیا اچھی طرح پاک کرنے کے بعد اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا اور سینے کو برابر کر دیا گیا یہ واقعہ آپ کی زندگی میں چار مرتبہ ہوا تھا جس کی تفاصیل ابھی آپ کو معلوم ہو جائیں گی پہلی مرتبہ یہ واقعہ تب پیش آیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چار سال تھی آپ حلیمہ سادیہ دائی امہ کے پاس رہا کرتے تھے وہاں پر اردگرد کے سب بچے آپ سے محبت کرتے کیونکہ آپ دوسرے بچوں کی نسبت بہت شرمیلے معصوم اور پیارے تھے جب بھی آپ گھر سے باہر تشریف لاتے تو آپ کو بچے گھیر لیا کرتے تھے اور حلیمہ سادیہ بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی وہ آپ کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ تمام بچوں کو سمجھا رکھا تھا کہ پیارے محمد جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو سب بچے ان کی حفاظت کیا کریں اور کبھی بھی ان کو اکیلا مت چھوڑیں تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے ایک روز ایسا ہوا کہ سب بچے کھیر رہے تھے اور نبی علیہ السلام بھی بچپن کی حالت میں ان کے ساتھ موجود تھے اچانک بچوں نے دیکھا کہ دو بڑے حسین و جمیل خوبصورت اور شاندار آدمی ظاہر ہوئے ہیں جنہوں نے نہایت امدہ سفید چمکدار لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے پیارے محمد معصوم بچے کو اٹھایا اور تھوڑا سا الگ کر کے لے گئے سب بچے یہ دیکھ کر دوڑتے ہوئے حلیمہ سادیہ اور ان کے شوہر کے پاس آئے جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر موجود ہیں اور کوئی دوسرا آدمی وہاں موجود نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش و خرم بیٹھے ہیں اور مسکر آ رہے ہیں البتہ چہرے پر کچھ اثرات محسوس ہو رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ بیٹا کیا ہوا وہ آدمی کون تھے اور تمہیں کہاں لے گئے تھے معصوم اور پیارے بچے نے اپنی زبان سے سارا قصہ سنانا شروع کیا چار سال کی عمر کا بچہ توتلاتے ہوئے بتا رہا تھا کہ اچانک وہ دو آدمی آئے تھے دوستو مورخین نے لکھا ہے کہ یہ دو فرشتے تھے جو جبرائیل اور مکائل علیہ السلام تھے تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ انہوں نے ایک طرف لے جا کر مجھے لٹا دیا پھر میرے سینے کو یہاں سے یہاں تک چاک کیا اس دوران آپ نے اپنے سینے پر اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ کہاں سے کہاں تک سینہ چاک کیا گیا تھا ان بندوں نے سینہ چاک کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس دل میں سے ہم خون کے دو لوٹڑے نکال رہے ہیں جو سیاہ رنگ کے ہیں یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال لیا دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کندے کے درمیان محر بھی لگا دی تھی پھر اسی طرح معصومانہ لہجے میں محمد بتلانے لگے کہ انہوں نے ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا یعنی دل کو نکالا اور اس کو چیر کر سیاہ دانا اس میں سے نکالا ان کے پاس برف تھی اس برف سے دل کو دھویا پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا میرے سینے کو بالکل ٹھیک کر کے واپس چلے گئے مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ تھنڈک اور راحت سے معلوم ہو رہی تھی بلکہ ابھی بھی مجھے بہت اچھا اور تھنڈا محسوس ہو رہا ہے آج کل جیسا کہ آپریشن ہوتا ہے اور سینوں کو ٹانکے لگا کر بند کیا جاتا ہے جس سے ساری عمر نشان رہ جاتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر کوئی نشان نہیں تھا بلکہ اس کے پہلے کی طرح برابر کر دیا گیا تھا کسی ٹانکے یا کسی آلہ کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی یہ سارا قصہ سننے کی بعد حلیمہ اور حارث یعنی حلیمہ کے خواند بہت فکر مند تھے مگر اس بات پر خوش تھے کہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل سلامت ہیں انہوں نے ممتہ جیسا پیار دیا اور سینے سے لگا کر بچے کو چوم لیا سبحان اللہ دوستو حلیمہ سادیہ کتنی ہی خوش نصیب تھی کہ انہوں نے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی مرتبہ محبت سے چوم آ اور پورے بچپن کے عرصہ میں خوب دھیان رکھا کیونکہ یہ مکہ سے اس انمول بچے کو بڑی محبت اور چاہت سے لے کر آئی تھی وہ سب بچوں سے زیادہ ان سے پیار کیا کرتی تھی اور ان کی عادات سے بہت متاثر تھیں ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کو عطا کی گئی ہے دوستو شب قدر کا جو واقعہ میں نے آپ کو تفصیل سے سنایا ہے اس کے بارہ میں مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایسا واقعہ چار مرتبہ پیش آیا تھا سب سے پہلے چار سال کی عمر میں جس کی تفصیل آپ نے سن لی ہے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ شکل صدر کا واقعہ دس سال کی عمر میں پیش آیا تھا جس کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں بالخصوص حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس کے علاوہ تیسری بار یہ واقعہ این جوانی میں نبوت ملنے کے وقت پیش آیا یہ واقعہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے چوتھی مرتبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ واقعہ میراج کی رات کو پیش آیا دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ شکل صدر ایک موضع تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا بعض لوگوں نے ان کے اسرار و رموز اور مختلف حکمتیں بھی بتلائی ہیں جن میں سے پہلی یہ ہے کہ بچپن میں شکل صدر ہوا یعنی سینے کو چاک کیا گیا تو وہ حقیقت میں ایک سیاہ نکتہ نکالا گیا جو کہ گناہ اور معاصیت کا مادہ تھا جس سے آپ کے مبارک دل کو پاک اور متحر کر دیا گیا یہ نکالنے کے بعد دل کو اس لیے بھی دھویا گیا تھا کہ معاصیت کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے اور برف سے دھونے کی ایک حکمت جو بڑی پورے سرار اور حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے اس لیے گناہوں کے مزاج کو جر سے اکھارنے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا تھا تاکہ حرارت اور اسیاں کا نام و نشان تک باقی نہ رہے دوسری بار دس سال کی عمر میں جو سینہ چاک کیا گیا وہ اس لیے تھا تاکہ لہو اللاب سے مبارک دل پاکیزہ ہو جائے اس لیے کہ اکثر لہو اللاب انسان کو ایسا مشغول کر دیتے ہیں کہ وہ یادِ الٰہی سے غافل ہو جاتا ہے مگر پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تیسری مرتبہ جو مبارک دل چاک کیا گیا تو اس کی حکمت کیا ہوگی تو سنیے اس مرتبہ چاک کرنے کی حکمت اولیاء اللہ نے یہ لکھی ہے کہ مبارک قلب کو اسرار وحی اور علومِ الٰہیہ کا تحمل کروانے کے لیے سینہ چاک کیا گیا اور دل کو ایک خاص قوت ادا کی گئی تھی پھر جب چوتھی مرتبہ میراج کے موقع پر سینہ چاک کیا گیا تو اس وقت قلب میں یہ صلاحیت پیدا کرنا مقصود تھی کہ وہ عالمِ ملکوت یعنی آسمانوں اور آسمانوں کے بعد والی جگہوں کی سیر کرسکے اور یہ قلب تجلیاتِ الٰہیہ اور آیاتِ ربانیہ کا مشاہدہ کرسکے اتنی بڑی امانت اور بوجھ کو تحمل سے برداشت کرسکے یہ توجیحات اور حکمتیں علماء اکرام نے لکھی ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو سیرت نگار لوگ لکھتے ہیں کہ قلب کو بار بار مؤتر منور اور متحر کیا گیا تاکہ پیار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل میں تمام دنیا کے کمالات اور تجلیات سما سکیں اسی طرح بار بار کرنے سے آپ کے قلب کو ایک خاص قوت عطا کی گئی تھی دوستو اب سے کچھ عرصہ پہلے جب آپریشن اور جراحت کا عروج نہیں تھا تب لوگ اس واقعہ کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ شکل صدر یعنی سینے کو چاک کرنا اور دوبارہ جوڑ کر برابر کر دینا یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے وہ تعویل پیش کیا کرتے تھے کہ جہاں کہیں سینہ چاک کرنے کا ذکر آیا ہے وہ در حقیقت علوم کے لیے انشراع یعنی سینے کو کھول دینے کا تذکرہ ہے یہ کوئی موجزہ نہیں بلکہ اس طرح تو اللہ تعالی انسانوں کے دلوں کو وسیع کر دیتے ہیں تاکہ ان میں علوم سما سکیں مگر دوستو یہ بات غلط ہے اب بالخصوص جب آپریشن اور دل کے کامیاب آپریشن ہو جاتے ہیں تو اس بات پر یقین کرنا کچھ مشکل نہیں کہ ان دو فرشتوں نے آپ کے مبارک قلب کو نکال کر اس کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا جب ایک ادنا سا انسان جو تھوڑی سی ڈاکٹری سیکھ لیتا ہے وہ دل کو کھول کافی دیر تک آپریشن کرتا رہتا ہے پھر اسی دل کو دوبارہ اپنی جگہ پر فٹ کر کے سینے کو برابر کر دیتا ہے اور انسان کی صحت پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کرنا بلکل بھی بائید از امکان نہیں ہے یہ سچے موجزات ہیں اور ایسے کئی واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں واقع ہوئے جن کی تفصیلات اور اس موضوع پر مزید ویڈیوز ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور درویش ٹی وی چینل کو دیکھتے رہیں ہم آپ کے لئے نئی اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے ہیں جو دلچسپ بھی ہوتی ہیں اور سبق آموس بھی ہوتی ہیں دوستو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں کیونکہ جتنے لوگوں کو یہ موجزہ معلوم ہوگا ان کی دل میں نبی علیہ السلام کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ کے لئے ثواب کا باعث ہوگا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت راسخ فرما دیں اور ہمیں قیامت کے دن آپ کی شفاعت بھی نصیب فرما دیں آمین یا رب العالمین